اور آٹھواں شو بھاگ ہے کہ آپ کے بھائی بہن آپ کے پتی پتنی بڑے شندر شبھاؤ کے ہوں آپ سے پریم رکھتے ہوں تو سمجھ لو یہ شو بھاگ شالی آتما ہے ہندوستان میں اس کا چنم ہوئے میں تو کچھ دیشوں میں گیا ہوں تو وہاں دیکھا ہوں یہ بھکتی بھاگ ایسا نہیں ملتا ہے جو بھارت دیش میں ہمارے عجب شدیہ بھی ماری سس سے لوٹ کر آئے ہیں ماری سس ایک دیش ہے ماری سس کوئی ایسا نہیں کہیں ماری مارہ ہو انہوں نے ماری سس کی انبھوتی کیا ہوگا ایشہ بھارت جیسا ساتسنگ نہیں ملتا ہے کھڑے ہو بتاو درشن تو دے دو تمہارا ادھارڈ دیا تھا کل میں نے یہ ہے گھاٹا ویلود میں جنہوں نے میرا پروچن کروایا تھا وہاں کے آیوجک بھکت ہیں سری عجب سنگھ سے سو دیا ماری سس دیش میں گئے تھے یہ بات نہیں ہے وہاں امیرکہ کے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ امیرکہ میں سب چیز مل جاتی ہے لیکن اس طرح کے سنت اور گروہ اور ستسنگ نہیں ملتا ہے اتنا آپس میں پریم بھاو نہیں ملتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کر اتنے لوگ نہیں رہ سکتے کیا بات ہے اس لئے بھارت دیش میں ٹینسن تھوڑا کم ہے کیونکہ ہم آپ سب ساتھ میں بیٹھ کر تھوڑا رہ لیتے ہیں بیدیشوں میں بہت ٹینسن ہے اور ستسنگ تمہاری ٹینسن کو دور بھی کرتا ہے سمجھ آ جاتی ہے جن کو ابھی ایک بھکت بتا رہا تھا جن کو نیند نہیں آتی ہے ستسنگ ان کو نیند دیتا ہے اور جن کو زیادہ نیند آتی ان کی کم بھی کر دیتا ہے جو آلسٹ میں زیادہ سوتے ہیں ان کو ایسا گیان مل جاتا پھر وہ کم سوتے ہیں اور جن کو ٹینسن کے قرآن نیند ہی نہیں آتی ہے ان کو پھر ستسنگ کے پربھاؤ سے ٹینسن کم ہو جاتی ہے اور نیند آنے لگتی ہے تو کو گرام باشا کبھی گھر بنانا ہو تو گاؤں اور سماج کو دیکھ کر گھر بناو پھل تو جنجٹ میں بھی مت ہوڑا آس باز کی لوگ اچھے ہونا چاہیے کل ہین سیوہ اور جس وقتی کو مجبوری بس بھرشت لوگوں کی سیوہ کرنا پڑتا ہے خود تو پان پڑیا نہیں کھاتے ہیں لیکن دوسروں کیلئے سراب لاکر دینا پڑا ہے ایسے لوگ بینا آگ کے بینا اندھن کے اندر سے کوہ کوہ کر کے جلتے رہتے ہیں ان کو پیڑا ہوتی ہے کہ ہم اتنے پویتر آتما ہیں اور کس گندے آدمی کی سیوہ کرنے پڑ رہے ہیں کل ہین سیوہ شبہ کے سالی ہیں وہ لوگ جن کو سرہشت پورسوں کی سیوہ ملتی ہے مہان پورسوں کی سیوہ ملتی ہے کبھو جنم اور تیسرے وہ لوگ جن کو صبح سے لے کر شام تک شد بھو جن بھی نشیب نہیں ہوتا ہے ادھر ادھر سے ٹکڑا مانگ کر کھا لیتے ہیں جو نانوٹھا کھا لیتے ہیں کوئی کھا رہا ہے اس کی اور ٹکڑ ٹکڑ دیکھتے رہتے ہیں کچھ ڈال دیتا ہے تو اٹھا کر کھا لیتے ہیں پچیس ورس پہلے میں نے دیکھا تھا ایک جاتی اتھر پردیش میں ہوتی جس کو کچھ بندیا کہتے ہیں وہ لوگ بھی کتوں کے ساتھ جھپڑتے تھے اور کتوں کے موں سے پتل چھین کر کے اس میں سے جھوٹن جھاڑ کر کپڑے میں باندھ کر گھر لے جا کر بیٹھ کر کھاتے تھے ایسے لوگ سدھ بھوجن نہیں پا رہے ہیں یہ کو بھوجن ہے ایسے لوگ بھی بینا آگ کے دن رات جلا کرتے ہیں تمہارا سو بھگ ہے کہ سدھ بھوجن ملتا ہے سکھی جیون جینے کے لیے کبھی کبھی اپنی قسمت کی سرہ نہ کیا کرو سیم سے کہا کرو کہ میں بھاکی سالی ہوں کہ مجھے روز تاجہ بھوجن ملتا ہے شدھ ملتا ہے میری ماں میری وائف میری بہن بھوجن بنا کر تاجہ کھلا دیتے ہیں اور میرے پاس میں گھر بھی اتنا اچھا ہے میرے پاس گاڑی بھی اتنی اچھی ہے پورا پریوار پھلا پھولا ہے اپنی قسمت کی سرہنہ کر کے آنند میں ڈوب جاؤ اور آپ کو لگنا چاہیے میرے پاس میں وہ سب کچھ ہو گیا ہے جو جرورت تھی اور جو جرورت نہیں تھی وہ نہیں ہے جو جرورت تھی وہ سب کچھ ہے میں قسمت والا ہوں ایسا سوچ کر کے خوشیاں ملائے گا کبھو چنم اور چوتھی چیز کرود مکھی چبھا جن پرسوں کو کرودھی سبھاو کی پتنی ملی ہے چھوٹی چھوٹی بات میں ناراج ہو کر گھٹری باندھ کر مائے کے چلی جاتی ہے پتی جب کھیت سے آتا ہے گھر سونا سونا پاتا ہے پڑوسیوں سے پہنچتا ہے کہاں گئی پڑوسی کہتے ہیں مائے کے نکل گئی پتی کے ہو سڑ جاتے ہیں کہ کھیت سے تھک کر کے آئے تھے سوچا تھا تھنڈا پانی ملے گا یہاں تو تھنڈا پانی دینے والا ہی تھنڈا ہو گیا ہے وہی چلا گیا ہے جن کو ایسی پتنی کے ساتھ میں بیوہ ہو گیا ہے چھوٹی سے بات میں ناراج ہو کر بھوجن نہیں بناتی ہے کبھی ناراج ہو کر کہتی ہے ہائی کورٹ میں پہنچا دوں گی کیا سمجھ رکھا ہے کبھی دھمکی دیتی ہے جہر پیلوں گی مر جاؤں گی یہ جیو کے بہت ناٹک ہے پتی کے ہو سڑ جاتے ہیں کہ مر جائے گی تو بھی سمجھ جائے کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں لیکن سدھرنا نہیں چاہتے ہیں ان کو تم سدھرنے کے لئے کہو تو مرنے کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ مر جاؤں کیا کروں بتاؤں تو تم کہتے ہیں سدھر جاؤں مروں مت بولے اس سے زیادہ سدھر نہیں سکتے وہ لوگ سوہا کے سالی ہیں جن کو سرل سوہا کی بھاریا ملی ہے کبھی پتی ڈاٹ دیتا ہے تو ہی اپنے کرتب کو نہیں چھوڑتی ہے کبھی پتی سمجھاتا ہے تو چپ چاپ سن لیتی ہے اور پتی کے ساتھ بیٹ کر سلاح بھی کرتی ہے اور پتی منا کرتا ہے تو مان بھی جاتی ہے اور پتی بھی ایسا مہان ہے کہ اپنی پتنی کی اچھی چید سلاح کو مانتا بھی ہے وہ گھر وہ گرہستہ سرم دھنے ہوتا ہے کرود مکھیجہ بھاریا دوشتہ بھاریا سٹھم مطرم بھرتس چوتر دائے کا سسر پیچہ گرہ واسو مرکتریونا سنسیا جن کو دوشت پتنی ملی ہے اور شٹ جو دوست ملے ہیں وہ شٹ اور اتر دینے والے کاری کرتا ملے پرت اتر دیتے ہیں ہر کام کو اُلٹا کرتے ہیں اور سمجھاؤ تو اتر دیتے ہیں اور جس گھر میں سوتے ہیں اسی گھر میں شاپ رہتا ہے تو چانک کے کہتے ہیں اس کی مرنے میں سندہ نہیں ہے یا تو شاپ کے کاٹنے سے مر جائے گا اور یا تو مطر کے شٹتہ سے مرے گا اور یا تو پتنی کی دوشتتہ سے مرے گا اور یا تو کاری کرتاؤں کے پرت اتر دینے سے ٹینسن میں مر جائے گا وہ بچنے والا لے مرد تو ریو نہ سلسیا اس لئے آپ کے گھر کا جو مالک ہو گوا ہو اس سے بات مت لڑاؤ بات لڑانے کو تو کسی سے لڑا سکتے ہو لیکن یاد رکھنا یدی اس آدمی کا منوبل ٹوٹ گیا تو آپ گھر کے پچاس صدس مل کر کتنی محنت کرو پھر بھی بکاس رکھ جائے گا انتی نہیں ہوگی کیونکہ بکاس تو کسی بسیس مائنڈ کا کھیل ہوتا ہے کیول محنت سے بکاس نہیں ہولا ہے پلاننگ اور صحیح ڈیسیجن سے بکاس شروع ہوتا ہے کروڑ مکھیچہ بھار گیا اس لئے اس تری کو سہن سیل بھی ہونا چاہیے بہت گم کھانا چاہیے یدی گم نہیں کھا سکو گے تو تمہارا پریوار بکھڑ جائے گا اور گم کھانے والی ناری اس لئے اس کو مہیلا کہا گیا ہے کیونکہ یہ گھر کی مہیمہ بڑھانے کے لئے ہوتی ہے اور ناری میں نارائنی کا روپ بتایا گیا ہے جو سمجھدار اس تریہاں ہوتی ہے وہ گھر میں پورا گم کھا لیتی ہے اور جو سمجھدار نہیں ہے وہ جہر کھا لیتی ہے کام ختم کر دیتی ہے گھر کو بگاڑو مت سنبھال کر لے کر چلو آپ کو بھی تو کہیں جینا پڑے گا پورسوں سے بھی میں کہوں گا ناری میں نارائنی ہے تو نر میں نارائن ہے اور نر میں نارائن ہے تو یاد رکھنا نارائن سراب تھوڑے پیتا ہے تم کس مادل کے نارائن ہو دیسی اور انگلیس سراب دونوں پیتے ہو جو مل جائے ایک آدمی کہہ رہا تھا میں کھرید کر کبھی نہیں پیتا اور کوئی پلاتا ہے تو چھوڑتا بھی نہیں تو میں نے کہا کوئی جہر پلائے تو پیو گے بولی بلکل نہیں پیوں گا پھری کی شراب جب عادت بن جائے گی تو گھر اور جمین بیچ کے جھکر پیو گے ایک بہت چانہ کا آدمی کہہ رہا تھا کسی سے دوسمنی ہو تو لڑائی مت کرو اس کے بیٹوں سے دوستی کر کے سراب پینا سکھا دو جوہاں کھلنا سکھا دو بینا مارے وہ بیری مر جائے گا اس کا گھر پورا تباہ ہو جائے گا یاد رکھنا جو لوگ تم کو سراب پینا سکھا رہے ہیں اپنا پیسہ خرج کر کے ہو سکتا ہے تمہارے گھر کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں تم یہاں سوچنا کہ ہمارے پریم میں ہم کو پیلا رہا ہے آج بہت سے بچوں نے گھٹکا نہ کھانے کا شنکل پلیا ہے جردہ پڑیر نہ کھانے کا بڑی لمبی لسٹ آئی ہے میرے پاس آپ دیکھ لیجئے میں نام تو نہیں پڑھ پاؤں گا پورا لسٹ بھری ہوئی ہے یہ وہ مہلائیں سوچتی میں کیا لسٹ بھیجوں میں تو گھٹکا پڑیر کھاتی ہی نہیں یہ تو پہلے سے نرمل نکھل کامدار روی کامدار یہ بچے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک گھٹکا کھایا نہیں ہے اور آج سنکلپ لے لیا ہے کہ بھویس میں جندگی بھر گھٹکا کھاؤں گا نہیں پوریا جردہ تماکھو نہیں کھاؤں سنکلپ لے لیا ہے دیپک پاٹیدار ناگدہ بھولا پاٹیدار serious دیپک پاٹی دار باگرود بکاس پاٹی دار نیمیس پاٹی دار جس پاٹی دار یوگیس پاٹی دار شکھر پاٹی دار رونک پاٹی دار پرمین پاٹی دار پردیپ پاٹی دار کندن پاٹی دار چنٹو پاٹی دار موہد پاٹی دار سباز پاٹی دار سیوم پاٹی دار سریش دھاڑوی یہ اتنے لوگ ہیں اجے پاٹی دار اصوک کامدار یہ وہ نویوک بچے ہیں جو اس عمر میں بگڑتے ہیں آج انہوں نے سنکلپ لے لیا ہے کہ پڑیا پان تماکو گھٹکا جردہ تماکو کبھی یوج نہیں کروں گا اور میں ان سے کہوں گا ایک سنکلپ اس میں اور جوڑ دو کہ مانس مچھلی انڈا نسا شراب بھی کبھی نہیں لوں گا یہ بھی اسی میں پلس کروں گا کیونکہ کچڑا چھوڑنا ہے تو پورے چھوڑ دینا اور سنکلپ میں بھی شکتی ہوتی ہے گرو کے چرڑوں میں آنا تو اپنے اوگڑوں کا بھی دان کرنا اور کبھی ہمت پڑے تو گرو سے کہہ بھی دینا کہ یہ دان دے رہا کل میں گیا تھا ناغدہ ایک پدھرونی تھی ببلو کے ہاں تو ان کے ہاں تین لوگوں نے تمبا کو جردہ پڑیا چھوڑا وہ سب کھا کھا کے بیٹھے تھے پورا مو بھر کے بہت بڑی بات ہے گرو کی سب سے بڑی دچھنا ہے آپ کا اوگڑ دان ہو جائے اور جس میں اوگڑ دان کرنے کا کچھ بچا ہی نہ ہو تو پھر اپنا پریم کے دو پھول دان کرو کیونکہ آپ تو مہادانی ہو گئے آپ کے پاس میں کوئی اوگڑ بچا ہی نہ دنے ہو چھوٹی چھوٹی بسس سے بہت بڑی انتی ہوتی ہے کرود مکھیجہ بھاریا پترش مورکہ اور پانچ میں وہ لوگ بھی بینا آگ کے نرنتر جلتے رہتے ہیں جن کو مورک پتر ملا بودھی نہیں ہے شب اُلٹا کام کرتا ہے لکھنو منترالے کے ایک سچی ہمارے آشرم آئے بولے سب تو اچھا ہوا لیکن پتر مورک پیدا ہوا تو ہم نے کہا کیسے بولے رکسہ پر بیٹھتا ہے اور رکسہ والے کو بچاس روپے دے دیتا ہے اور رکسہ والے سے کہتا ہے توڑ کر کے لے آنا پانچ روپے کٹ لےنا پہنٹالیسو اپس جیدانا اور رکسہ والے پورے پچاس لے کر چلا جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر دیتا ہی نہیں ہے اور اتنا مورک ہے پچاسو بارے سے نقصان کر چکا تو میں نے کہا سچی جی منش کے کرم کا پھل یا تو پتر کے مادہم سے ملتا ہے یا تو پتہ کے مادہم سے ملتا ہے اور یا کی پتی پتنی کے مادہم سے ملتا ہے کرم کا پھل کسی نہ کسی طرح سے تو ملتا ہی ہے آپ کرم بدلو پنکرو تھوڑا پروکار کرنا سیکھو اس کی بدھی سدھرے گی بولے اب میں ستسنگ میں جانے لگا ہوں مہاراج تو میں نے کہا بدلاؤ آئے گا بولے اس مورک کو بھی لائے ہوئے بولے آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو تو ہم نے کہا ہاتھ رکھنا بھی پھیل کھا جائے گا بہت جلدی مد رکھو تھوڑا اس کو بیٹھنے تو دو دو تین دن ستسنگ میں ستسنگ سنا رات رکھا شویرے اس کو بلائے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا گردیو میں مورک نہیں ہوں میرے پتا جی دانوان نہیں کرتے ہیں تو ہم رکھ سے والوں کو ہی سب دانکارا کرتے ہیں تو میں نے ان کے پتا سے کہا یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے تو پتا نے کہا بات تو سچ کہہ رہا میں نے دان تو کسی کو کبھی دیا ہی جائے دان نہیں کروگے تو آپ کے گھر میں نادان سنتان کا جنم ہوگا دان کروگے تو آپ کے گھر میں دانے دار مہان سنتان کا جنم ہوگا اس لئے دان کی پرخواہ سے دبی آتما تمہارے آنگن میں آتی ہے ان نے کمانا چاہتا ہم سیوک پریوار سمیتا ناتھ نہ سکچو آئے سدیتا پریوار سہیت ستسن کا لاب لیجیے ساہے بند کی بولیے اور سیدھے بیٹھ جائیے آپ ٹیڑھے ہو گئے ہو جیسی آرام بھی بولیے اب دوسری بات سمجھو پترش مورکہ بھی دھوچہ کنیا اور چھٹے ہوئے لوگ بینا آگ کے بینا اندھن کے دن راج جلتے رہتے ہیں جو لوگ جوان کنیا بیدھوا ہو کر جس کا پتی مر گیا ہے اور ماتا پتا کے ساتھ پھر سے واپس بیٹھ گئے ان کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے کس جوان بیٹی کا کیا ہوگا اس لئے میں آپ سے نویدن کروں گا ایسے پنی کمانا جسے کی انہونی آپ کے جیون میں نہ گھٹی تھونے پائے اس لئے میں نویدن کروں گا شیوہ کر کے پنی کماتے رہنا آپ کے کھاتے میں پنی کم نہ ہونے پائے کہیں یاترہ کر رہے ہو تمہارے پاس سامان کم ہے کسی کے پاس جادہ ہو تو اس کو اٹھا کر سہیو کر دینا کہیں بس میں جا رہے ہو تم سیٹ پر بیٹھے ہو کوئی لیڈیز کھڑی ہے اس کو بٹھا لینا دس منٹ تم کھڑے ہو جائے میرے بچپن میں ماتاؤں بہنوں کا بہت سامان ہوتا تھا مجھے یاد ہے کوئی پورش بیٹھا ہے اگر باتا بہن آگئی تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اس کو بٹھا لیتے تھے اور کسی کے کنیا کے بیواہ میں بھی سہیو کرنا اس سے بھی پرنے ہوتا ہے چڑیوں کو دانا چنگانا مچھلیوں کو آٹے کی گولی کھلانا اور گرمی کے مہینے میں کہیں کہیں پیاؤں کھولنا جہاں نیسلک تھنڈا جن لوگوں کو پلانا اور کبھی کبھی جس دن تمہارا جنم دن ہو اگر جنم دن تھنڈی مہینے میں پڑ رہا ہے تو اس روز سب کو پھری چائے پلا دینا گرمی مہینے میں پڑ رہا ہے تو اس دن آئس کریم کھلا دینا لوگ جنم دن مناتے ہیں خود کےک کاٹ کر کھا لیتے ہیں بات ختم کر دیتے ہیں اور پھر اتنے لوگوں کا جنم کتنے لوگوں کا کروڑوں لوگ ہیں تو اگر اپنے جنم دن کے اوشر پر آپ کچھ سیوہ کرتے ہیں بھندارہ کرتے ہیں یا وہ سوشر پر آپ ستسنگ شماگم کراتے ہیں یا اپنے پتا کی پونی اسمرتی میں شماگم کراتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے پورے دیش کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی سیوہ ہر جگہ چلتی رہے گی اور دیش کے اندر دھارمی کو اتاورن بنے گا کتنے لوگ کوئی اچھا کاری تو نہیں کریں گے لیکن سراب کی پارٹی دیں گے لوگوں کو بلائیں گے اور سراب دنائیں گے وہ ایسے ہی پہلے سے برباد تھے لوگ اور زیادہ برباد کر دیکھیں سراب کی پارٹی مت دوں آج یہ گوپال پارٹی دار نے پرکاس پارٹی دار نے کتنا اچھا سوچا ہے منہ جین ان کی بیچاروں کو میں دھنیواد دیتا ہوں بھی چھوٹی عمر ہے اس بچے کی ان کے پتا جی بڑے خوش رہتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کریں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا گھر کی انتی کے ساتھ ساتھ میں بھکتی اور ستسنگ کی انتی میں جور سے لگا ہوا ہے تو ان کو لگتا ہے میرے گھر کا بھوش بہت اچھا ہے خوش ہوتے ہیں اور جب ماباب کے سامنے ہی ان کا بیٹا اور ان کا بیٹی بہوئے صحیح راستہ پکڑتے ہیں تو ماباب کا من بہت خوش ہوتا ہے اچھے راستے کو پکڑنا آپ کا جیون منگل میں ہو یہ چھے چیزیں یاد رکھنا کو گرام باشا کل ہین سیوا کو بھوج نم کرو دھمکھی چا بھاریا پترش چ مورخا بیدھوا چا کنیا بیناک نکھڑ پردھانتے قائم ایک پرشن اور میں نے کیا تھا کبیر صاحب سے کسی بھکت نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا مولد دھن اور راج سے بھی جیادہ وجہ ہے بھاری پڑ جاتا ہے تو کبیر صاحب نے کہا ہے عرب خرب لو دربی ہو اُدھے اَسْتَ لُو رَاج بھاکت مہا تمنہ تُلَئِ اِسَبْ قَوْنِ قَاج مُنشی کے پاس میں عربوں خربوں دھن ہو جائے سُرْجَوْدَے سے لے کر کے سُرْجَاس تک لمبا راج ہو جائے لیکن یدی بھکتی نہیں ہے تو اس کو شانتی نہیں ملے گی اور یدی بھکتی ہے تو یاد رکھنا رام کے پاس میں بھکتی تھی رامڑ کے پاس میں شکتی تھی لیکن بجے رام کی ہوتی ہے اور ہار رامڑ کی ہو جاتی ہے رامڑ کے پاس میں دھن بھی ہے اور راج بھی ہے اکلک پوتھ سواو لکھناتی ہے لیکن کیول گرو کی بھکتی نہیں ہے اور بھگوان شری رام کے پاس میں گرو کی بھکتی ہے بھکتی میں بہت بڑی شکتی ہوتی ہے گرو کا عشرباد ملتا ہے گرو نام بھی لینا گرو بھکتی بھی کرنا بھکتی سوطنتر شکل سکھ کھانی بینو ستسنگ نا پاوہ پرانی بینو ستسنگ کی یہ بھکتی نہیں ملتی ہے پہلے ستسنگ سننا دھیرے دھیرے آپ میں بھکتی آئے گی تو ماتر بھکتی کرو پتر بھکتی کرو دیش بھکتی کرو گو بھکتی کرو گرو بھکتی کرو اور ہو سکے تو پرانی ماتر کی بھکتی کرو کیونکہ بھکتی ہی مکتی کا بھاٹک کھولتی ہے ستسنگ میں اتنی رچی بڑھانا جیسے بھوجن بینا کام نہیں چلتا ہے ایسے پروچن کے بینا آپ کا من بھیول ہونے لگ جائے پرش پر پریم سے رہنا ایک دوسرے کا خیال کرنا گھر کی ساف سہائی رکھنا چونٹھے برتن مت ڈالنا گندے کپڑے مت پہننا دانتوں کو روز ساف کرنا بچوں کو بھی اثنان کرنا خود بھی اچھی طرح سے اثنان کرنا گندگی سے بچنا مانس مچھلی انڈا نسہ سراب بینڈی سگرٹ گانجا چرس تمباکو پڑیا گھٹکا ان کا سیون کبھی نہ کرنا دان پنی کرتے رہنا گاؤں کے بڑے بزرگوں کا بھی یادر کرنا چھوٹی چھوٹی بات میں مترتہ کو مت توڑنا نقصان کو سہ لینا لیکن دوستی کو نبھا لینا پریتی کرو نرباہ کرو انریت کرو بہی کہنا ہے باڑھی کی پریتی اتھا بھائی تو دکھ اور سکھ سبی شہنا ہے اپنے گھر کی ماتوں بہنوں کو چھما کرنا ان کا حادر کرنا سیم انشاشن بنا کر رکھنا منمانی مت کرنا گھر مالک کے کنٹرول میں رہنا اور سب کو کنٹرول میں بھی رکھنا بھکتی بھجن بھی گاتے رہنا گم سم ہو کر مت بیٹھنا چڑ چڑا سبحاؤ مت بنانا اکیلے بیٹھ کر چڑ 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 مت بولتے رہنا گہری نیند سونا چنتہ اور ٹینسن نہ کرنا سوتے سوتے سوچتے نہ رہنا بھوجن کرتے سمیں کوئی پرکار کا چنتن نہ کرنا کچھ نقشان ہو گیا ہو اس کی یاد کر کر کے اپنے کرتب بھی سے بچھلت نہ ہونا کبھی بہت سنبھالنے کے باجود بھی آپ کا نقشان ہوگا اس کو بھی سہ لینا اور اپنے دھرم کو پورا کرنا کوئی تمہارا اپمان کرے گھائل نہ ہونا شمان کی چاہ نہ کرنا اور رشتے کتنے ہی سادھرن ہو پھر بھی ان کو جوڑ کے رکھنا کیونکہ گندہ بانی ہو پیاس تو نہیں بجا سکتا ہے لیکن جلتی ہی آپ کو بھی بجا سکتا ہے رشتے سادھرن ہیں پھر بھی وہ کبھی کبھی کام آ سکتے ہیں اس لئے ان کو بھی نبھاتے رہنا اس ٹینڈرن لوگوں کے ملنے کے بعد سادھرن لوگوں کو چھوڑ مت دینا اس سادھرن لوگوں کے کارن ہی آج اس ٹینڈرن لوگوں کے بیچ میں تم پہنچے ہو دھنوان ہو جانے پر سسرال والوں کو ٹھکڑا نہ دینا سادھ سسر کمجور ہیں تو ان کو بھی پانچ پرسنٹ حصہ دے دینا کہ تم بھی مال چھکو آنند کرو تمہارا کمر بہت جبردست ہے اس طرح سے کہہ دینا بھاری چھمتہ آ جائے تو اپنے بھائیوں کو بھی سہیوک کرنا بہنوں کو سہیوک کرنا سادھو بھائی کو بھی سہیوک کرنا کیونکہ سہیوک کرنے والوں کو پرکرتی سویم سہیوک کرنے لگ جاتی ہے دوسروں کا خیال رکھنے والوں کو ایک قدرت سویم خیال کرنے لگ جاتی ہے اور ان کے پاس میں کبھی کچھ کم نہیں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کی من میں گانٹ مت بنانا جے ہو من کو نرمل رکھنا شمیں پریستتی کا آنکلن کر لینا سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی دھہری کو کھونے مت دینا بشاس کو مت کھونے دینا جن کی چھایا میں رہتے ہو ان سے جھگڑا مت کرنا جنہوں نے تم کو جیک لگا کر اوپر اٹھایا ہے ان کے اپکار کو کبھی مت بھولنا شنگٹھن بنا کر رہنا شنگٹھن بہین اکیلا سنگھ بھی سو کتوں کے دوارہ مارا جاتا ہے اور شنگٹھن میں رہنے والے جنگلی بھین سے بھی سیر کو کھدیڑ کر بھگا دیتے ہیں اس لئے ایکتہ بھی رکھنا اکارن چوبیس گھنٹے میں ہسنا بھی ہسی خوشی کم ہو جانے پر بیماریوں کا پرویش شریر میں ہوتا ہے اور تم نہیں تمہارے جیسے لاکھوں بدھیمان اس سنسار میں ٹینسن کر کر کے بیمار ہو ہو کر مر چکے ہیں تمہیں بس سوچنا میں کچھ پار گھاٹ لگا کوئی گھاٹ واتنی لگا پاؤ گے تم خود ہی گھاٹے میں چلے جاؤ گے اپنی طرف سے برا مت کرنا اور پھر بھی کچھ ہو جائے تو اس کو برداست کر لینا اپنے بچے بہوں کے لیے شب کام نہ کرنا ان کو آشیر بات دینا سویر اٹھ کر کے بڑوں کے پیر چھو کر پرڑام کرنا یہ ساری باتیں یدی تم کر لوگے گرو کو نمشکار کرنا تو یاد رکھنا آپ کی پھوٹی ہوئی قسمت ٹھیک ہو جائے گی اور روٹھی ہوئی لچمی آپ کے گھر میں واپس آ جائے گی نین بند کر لو دھیان مدرہ میں بیٹھ جاؤ سربے بھوان تو سکھی ناہا سربے شن تو نیرامایا سربے بھدرانی بس شن تو ماں کشچے دکھ بھاگ بھاگی سکھی بسے سنسار شب دکھیا رہے نہ کوئی اے سی میری بھاوانا بھوڑ کرو پھبسو دھیان مولم گرور مولتی پوجا مولم گرو پدھم منتر مولم گرو رو باکیم موچھ مولم گرو کرپا شانتی 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 سبی شروتہ اسٹ دیو کا دھیان کریں اور نین بند کر کے ایک منٹ انتر موقف ہو جائیں